باہ بھائی باہ بہ سانجی لا جواب پکبال بنائے آپ نے بندارے میں کڑھل کی سبجی تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اور آپ کے ہاتھ کے بنائی ہوئی یہ جھیرہ چاول بھی بہت ہی اچھی ہے تھوڑی جی کڑھل کی سبجی میری پلیٹ میں اور ڈال دو بھائی سے ہمیں سانجی ایک بات بتاؤ ایک دم آپ کے دماغ میں اتنا بسال بندارہ کرانے کے بارے میں آپ نے کیسے سوچا خودے جی آپ بھی بیبالتو کی بات کرتے ہو بسال بندارہ کرانے کے لیے کیا کوئی سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے میرا من گیا بسال بندارہ کرا کے سب لوگوں کو اچھا بھوجن کرا ہوں تو سب لوگوں کو بھوجن کھلا رہا ہوں لاؤ پلیٹ لاؤ کڑھل کی سبجی ہو لو بیسے ہمیں سانجی اگر رسیلے آلو کی سبجی اور دے دیتے تھے پلیٹ میں تو مجھا آ جاتا کٹل کی سبجی کے علابہ رسیلے آلو کی سبجی بھی بہت اچھی ہے آپ کی بنائی ہوئی لو ابھی یوگی جی تمہارے لیے رسیلے آلو کی سبجی مگاتا ہوں راہل تم چپ چاپ کیسے بیٹھے ہو امیزہ جی آپ نے اس بندارے میں کیا پوڑی نہیں بنوائیں چاول کے ساتھ سبجی کھانا پڑ رہی ہے ہمیں راہل کیا بتاؤں پوڑی بنانے والا رسوجیاں نہیں ملا اسی لیے میں نے چاول ہی پکبا دیئے اس بندارے میں چاول کے ساتھ سبجی کھاؤ منوہر لال کھٹر جی کئی سے کڑے کڑے کھا رہے ہو اور کیجری بال جی تم پلیٹ لے کے کاب آگے پھر رہے ہو امیزہ جی کیا وضع ہوں آپ نے اتنے بسال بندارے کا آئیوجل کیا ہے کہ کئی پہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں پلیٹ لے کے پھر رہا ہوں کئی پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے ساری کی ساری پنگت بھری بھی ہے تو کیجری بال جی کم سے کم ہمیں تو بھوجن کر لینے دو اس کے بعد تم ہماری جگہ پہ بیٹھ جانا تم تو آپت مچائی ہوئے ہو پلیٹ لے کے ادھر ادھر پھر رہے ہو سبراہ سنگھ جی یہ کیجری بال جی ایسی کرتے پھرتے ہیں انہیں بھوک بہت تیج لگی ہے اسی لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں ایسے امیزہ جی ایک بات بتاؤں آپ کے سبجی اور چاول مجھے بہت ہی اچھے لگے مہدی جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے امیزہ جی کی کٹھل کی سبجی بہت اچھی ہے ایسا لگ رہا کٹھل کی سبجی کھاتے ہی رہو بہت بڑے بسال بندارے کا آیوجن کرایا ہے امیزہ جی نے اس بار کی کیوں کی بھسل میری آ جائے پھر میں بھی ایک بہت بڑے بسال بندارے کا آیوجن کراؤں گا اور پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلاوں گا مانور لال کٹھل جی کھڑے کھڑے بھوجن کرتے رہو گے آپ پنگت پہ بیٹھ جاؤ اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سمسکراب کرو